The more you give time to Allah subhanahu wa ta'ala The more Allah subhanahu wa ta'ala will put baraka and add baraka in your life Not just سواب کے لحاظ سے بات کرو میں بتا بات کرو ٹائم کے لحاظ سے بھی میرے شیخ مجھے کہا کرتے تھے کہ جب جب میں سنت سکپ کرتا ہوں کہ وقت مل جائے گا اور کام مزید ہو جائیں گے اتنا ہی زیادہ میں ٹرافیک میں پھنستا ہوں اتنا ہی زیادہ میرے کام لنگر آن اور ڈلے ہوتے ہیں اور ٹائم میں برکت نہیں ہوتی اور جب جب میں کوشش کرتا ہوں کہ نوافل ادا کروں ایکسٹرا ٹائم سپنڈ کروں اللہ کے ساتھ ذکر اذکار پہ قرآن پہ اتنا ہی مزید برکت میرے وقت میں آ جاتی ہے ایون اللہ سبحانہ وتعالی تو یعنی اگر اللہ کے لئے آپ کچھ بھی سپنڈ کریں ٹائم تو بہت بڑی چیز ہے اگر آپ مال تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے یہ اپنی سرویسز اللہ کے لئے ایک مجھے کچھ دن پہلے ہی بھائی بتا رہا تھا ایک واقعہ کہ میں نے عمرہ پہ جانا تھا اور میں نے اپنی ایک ڈیوائس بیچی اور جب وہ بیچی تو سبحان اللہ یو کنوٹ ایمیجن ونہ ای وزن مکہ ایک مجھے بھائی ملے ہی گفٹیڈ می ای بیٹر ڈیوائیس سیم کمپنی کے ٹھیک ہوگیا اور جب میں واپس آیا تو سمہا وٹ ہیپنڈ وہ کہ دیل وچ اور مجھے جو میں نے پیسے لگایا تھا عمرہ کیلئے اس سے تھوڑے اوپر پیسے مل گئے میں نے واپس سو وہ جو چیز بیچی تھی وہ بھی واپس آگئی اور جو پیسے میں نے سپنڈ کیے تھے عمرہ کیلئے وہ بھی ایکزیکلی واپس آگئے اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں رکھتا اپنے پاس تو جو وقت آپ اللہ کو دے رہے ہیں کیا وہ اپنے پاس رکھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ملٹیبل فولڈز بڑھا کے آپ کو دے دیں گے سو دس از سمٹنگ ویری ایلوجیکل انرائشنل کہ اگر میں اللہ کو ٹائم سپن کروں گا اللہ کے لئے کچھ وقت نکالوں گا تو میرا وقت کم ہو جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں فجر سے لے کے صلات و دوحہ کے بعد یعنی اشرا کے بعد تک زہر سے کچھ پہلے تک اذکار کرتے تھے اور کہتے ہیں یہ تو میرا نائشتہ ہے اتنا زیادہ وقت اور ان کے وقت میں برکت کتنی تھی کہ ایک شخص کو نے لیٹر لکھا ٹھیک ہے اور وہ اثر سے مغرب کے بیچ میں وہ لکھا اور آج جامعات میں مختلف دنیا کے بڑے بڑے جامعات میں وہ ملٹیبل یئرز پہ اٹلیس ایک سال پہ وہ کتاب پڑھا ہی جاتی ہے عقیدہ کی کتاب ٹھیک ہے تو امام نبی و رحمہ اللہ کو دیکھ لیں آپ لیکن ان کی کتابیں ہم دیکھ لیں اربعین نفویت دیکھ لیں آپ رہا سالحین دیکھ لیں so much work من ذا اللہی یقرض اللہ قردن حسنا فیدعائف لہو کون ہے جو مجھے کرزت دے گا تاکہ میں اس کو ملٹیبل فولز بڑھا کے دے دوں so مسلم we مسلم we don't work hard we work smart اگر میں دس منٹ قرآن کو دوں گا تو ایک نگی کا جو عجر ہے وہ کتنا اٹلیس ملتے ہیں 10 times right so اللہ تعالیٰ کم از کم مجھے گھنٹا واپس دے گا یعنی وقت میں ایسی بھرکت دے دے گا یہ دیکھیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے جس کام کے لئے بھاگ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں وہ اللہ آپ کو اس پر 10 times profit دے سکتے ہیں 100 times profit دے سکتے ہیں جو چیزیں آپ سورٹ آٹ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے اس کو حل کر سکتے ہیں you will get your time back if you will spend time with اللہ سبحانہ و تعالیٰ so invest your time with اللہ سبحانہ و تعالیٰ the more you invest your time with اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے time میں برکت دے دیں گے and this is the greatest productivity hack we muslims have unfortunately non muslims اس بات کو نہیں سمجھ باتے ہیں برکہ کا جو concept ہے جو اللہ کی طرف سے ایک جو ایک secret ingredient ہے جو ہماری زندگیوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے کاموں کو سنبھال لیتے ہیں وہ اللہ کی عبادت صحیح آتا ہے یا ابن آدم تفرق لے عبادتی ام لأ صدرک غنن و اصد فقرک و الا تفعل ملأت یدیک شغلن و لم اصد فقرک اے آدم کی اولاد تو اپنے آپ کو ذرا فارغ کر میری عبادت کے لئے میں ترے کاموں کو سنبھال لوں گا تفرق لے عبادتی ام لأ صدرک غنن میں ترے دل کو نہ غنی کر دوں گا اور فقیری کو تو اسے دور لے جاؤں گا تیرے کام سارے سیٹل ہو جائیں گے اگر تو نے ایسا نہ کیا اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارغ نہ کیا تیرے میں ملأت یدیک شغلن تیرے میں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا پھر تو چکر لگاتا رہ جائے گا پھر تو بھاگتا رہ جائے گا پھر تو انزائیٹی میں سارا دن گزار دے گا اور تیرے کام بھی بڑے تھوڑے سے ہو پائیں گے وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَقْ اور فقیری جو تُو دور کرنے کے لئے سارے کام کر رہا تھا وہ بھی تُو سے دور نہیں جائے گی سو اللہ کے لئے ٹائم نکالیں the biggest and the most valuable productivity hack and time کو بچانے کے سب سے بہترین طریقہ ٹھیک ہے نمبر ٹو actively avoid کریں time wasters کو so actively avoid wasting time یاد رکھیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ بہت شاٹ ہے بہت ہی شاٹ ہے اور کل قیامت کے دن جب ہم لوگ ہوں گے آپس میں ڈسکشن کروں گے تو یہ دنیا کیسی لگ رہی ہوگی وہ دیکھیں گے کہ یار ایک مجبس رات کا کچھ حصہ یا دن کا کچھ حصہ گزار رہا ہے ہم نے اس دنیا میں تو جب اتنا صحیح ہم نے time گزارنا ہے اس دنیا میں اور ہم لوگ ہی بات کہہ رہے ہوں گے قیامت کے دن تو پھر why are wasting so much time on social media applications and TV and gossips اولم نعمرکم ما یتذکرو فیہ من تذکر وَجَأَكُمُ النَّذِيرُ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو اتنا time دیا تھا میں paraphrase کر رہا ہوں کہ جس میں وہ یعنی ذکر کرسکیں جس میں وہ یاد کرسکیں جس میں وہ اپنے purpose of life identify کرسکیں کہ ہم نے ان کو اتنا life spanning دیا تھا کہ جس میں جو یاد کرنا چیز کو یاد کرسکیں کہ ان کا purpose of life کیا تھا تیس تیس چاریس چالیس سال ہم بھی گزر گئے ہیں ابھی تک ہم time waste کر رہے ہیں useless movies and dramas and clips اور TV channels اور new channels جس کے بارے میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ میں ایک due time دیا ہے اور یاد رکھیں جو اس وقت کو ضائع کرے گا قیامت کے دن یہ وقت کا ضائع کرنا اس کے لئے حسرت کا باعث ہوگا کہ افسوس ہو مجھ پہ تباہی ہو مجھ پہ کہ میں جو neglect کرتا رہا اپنے time کو اور اپنی duties کو towards اللہ سبحانہ وتعالی وہ افسوس کر رہا ہوگا اپنی انگلیاں چھپا رہا کہ ہائیک آج میں نے اس وقت کو ضائع کیوں کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے I've never regretted anything as much as my regret over a day on which the sun sets میں نے آج تک اتنا کسی چیز کو regret نہیں کیا جتنا اس دن کو کیا کہ جس دن سورج تلو ہو اور پہ غروب ہو گیا اور میرے دن میرا ایک دن ختم ہو گیا اور میری اعمال میں بہت زیادہ کسرت نہیں آئی اور ہم کتنا regret کرتے ہیں اس time کو یہ تو پتہ چلے گا جب بوڑے ہوں گے اور یہ اصل پتہ چلے گا جب موت آئے گی اور قبر میں ہوں گے یہ میں نے کیا کر دیا حسن وصیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اے اے ادم کی اولاد you are nothing but a number of days ایک دن گزر جاتا ہے تمہارا خیصہ تب سچین کے چلا گیا یاد رکھیں اس ساری ٹکنالوجی کے بعد 3D پرنٹنگ ہے سٹم سیلز کو اثرٹی سیف کریں جو انسان کے امبلیکل قوارڈ میں ہوتے ہیں everything can be grow liver transplants hair transplants ہر چیز واپس آجائے گی پیسہ جو انسان آگ لگا جاتا ہے یا جلاد جاتا ہے اس کو واپس آجائے گا پیسہ but what cannot come back is a lost second in a lost moment اور ہم کتنے آسانی سے اتنی اس کو ضائع کر رہے ہیں imagine ایک شخص بیٹھا ہو اور وہ اپنے یعنی 5000 روپیز کا نوٹ لے اس کو آگ لگا دے اور پھر ایک اور 5000 روپیز کا نوٹ لے اس کو آگ لگا دے لوگ کیا کہیں گے یاری یہ کتنہ پاغر انسان ہے کتنہ time is money تو ہم جو time ضائع کر رہے ہیں لوگ ہیں آو یار شیشہ پینے چلتے ہیں یا آو یار گپ شپ مارتے ہیں اور سونا کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے socializing sometimes it's important but لمبے لمبے گھنٹوں کے time wastages اور 3-3-4-6 گھنٹے کی scrolling جس کی average age 75 years ٹھیک ہے وہ on average 25 years سوتے پہ گزار دیتا ہے around more than 10 years سکرین پہ گزار جاتے ہیں 9 years or something 9 to 5 کام کرنے میں گزار جاتے ہیں 3 years in washroom and eating میں گزار جاتے ہیں so time بڑا limited بج جاتا ہے literally 2-3 سال بج جاتے ہیں اور وہ بھی ہم ایسی زائے کر دیں سکرین scrolling کرتے کرتے اور آج کل میں stats دیکھ رہا تھا کہ average جو youngster ہے اس کا دن کا دن کے 5 hours social media پہ وہ waste کر رہا ہوتا ہے ٹک ٹاک instagram نہ کریں ایسا اپنے ساتھ یہ بہت بڑی ایزی زیادتی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور ہدایت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ وقت ہے ہمارے پاس نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراخ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میں کوئی بتاتا ہوں اکثریت ان دو نعمتوں میں losers ہیں سوائے کچھ لوگوں کے ایک صحت اور ایک پارے بانت لوگ صحت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور ایک پارے بانت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں تو یعنی most of the humanity are losers they are wasting those blessings and نعمتیں except very few جو اس صحت کو اور اپنے time کو جی طرح اٹلائز کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے قدم move نہیں کیے جائیں گے ہم move نہیں کر سکیں گے جب تک ہم سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا اور ہم ان کا ان کو justify نہیں کرتے کہ یارب یہ دیکھ میں نے یہ کیا تیرے لیے youth جوانی کہاں گزاری بڑا ہو کے تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے داڑی رکھ لیتا ہے اور جن ماز خرید لیتا ہے ٹوپی پہن لیتا ہے مزید رکھ کر لیتا ہے تو یہ سبحان اللہ وقت کے بارے میں سوال ہو گا کہ تم جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے تھے سوشل میڈیا پر چلو کچھ گناہ نہیں گرتے but why did you waste that time اور اگر تو انسان وہ time بناہوں میں گزار رہا ہے اور کوئی ایسے چیز دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے دیکھنی نہیں چاہیے پھر تو پکڑے جائیں گے ایک حدیث میں آتا ہے اور تو اس کی نیریشن ویک ہے اس کا جو chain of نیریٹرز ہیں بچی ہے کہ اس کا مطلب بے کل چیئے بادرو بالاعمال سبع ما تنتظرونا اللل فقرن منسیہ او غینن متخیہ او مردن مفسیدہ او حرمن مفنیدہ او موتن مجہیزہ او الدجال فإنہو شر منتظر او ساعة و ساعت ادھا و عمر اللہ کی نبی نے کہا کہ جلدی کر لو نیک آمال کرنے پہ اچھے آمال کر لو اسے پہلے سات چیزیں تمہیں آکے ہٹ نہ کر لیں پہلے چیز تم ایسی غربت کا انتظار کرو جو تمہیں انمائنڈفل کر دیں انمائنڈفل آف ڈیووشن اور ہارڈ ورک کر دیں تم ایسی پروسپریٹی ایسے مال کا انتظار کر رہے جو تمہیں کرپٹ کر دیں تم ایسی ڈیزیز کا انتظار کر رہے جو تمہیں ڈیسیبل کر دیں تم ایسی مرض کا انتظار کر رہے جو تمہیں منٹلی انسٹیبل کر دیں یا تم موت کا انتظار کر رہے ہو جو کہ آگے رہے گی یا دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب وہ آیا تو پھر کوئی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا جو سب سے worst fitna ہے اور کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو جو کہ سب سے grievous اور سب سے bitter ہے تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو why are you wasting time so don't waste have this courage to say no عمر اپنے کیس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شکس نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو ان نے کہا کہ hold the sun سورج کو روک دو کہہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ stop the sun for me یعنی اس کو روک دو کہ وہ نہ چلے آگے if you want to have gossip and gup shop with me بہت سے تو ایکسیسی بھونے چاہتے ہیں ہم نے کہا کہ he wanted to have gossip and gup shop آئے گپے لگا دے گھر آئے گپے لگا دے گھر تو he wanted to talk in that way